تابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا سیاسی جماعت بنانے کا بازابطہ فیصلہ نئی جماعت کی ریجسٹریشن کے لیے کوائف الیکشن کمیشن میں جبعہ کرا دیے سابق وزیراعظم کہتے ہیں ریجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن کو مطلوبہ دستاویز فراہم کر دی الیکشن ایک دوہزار سترہ کے مطابق سیاسی جماعت ریجسٹر کرا رہے ہیں آجدہ جماعت نئی سیاسی جماعت سے بھرپور طریقے سے لڑیں گے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے پھر تشکیر نو وزیراعظم نے وفاقی وزیر سنت و پیدوار کو بھی ای سی سی کا رکن بنا دیا ای سی سی ارکان کی تعداد چھے سے بڑھ کر ساتھ ہو گئی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چیئرمن وزیر خزانہ برقرار رہیں گے ای سی سی ارکان میں تجارت پاور اور پیٹرولیم کے وفاقی وزراج شامل ہیں ایکسپورٹ کوئی ایسا بٹن نہیں کہ آن کریں اور بڑھ جائے وزیر تجارت جام کمال نے کہا اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی کی قیمتوں کا ہے توانائی خصوصاً بجلی کی قیمتوں میں کمی لانا ہوگی ملک معاشی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ملک کے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے اقتباد کریں ہیں تاجوں کی تجاویز پر مکمل غور کیا جائے گا تاجوں کو درپیش مسائل حل کریں گے مختلف ممالک سے معاشی معاہدے کیا جا رہے ہیں تجارت کے حوالے سے ہمارا محال بہت چیلنجزگ ہے حال کیا چند برس میں بھارت سے تعلقات کی کشیدگی میں اضافہ ہوا بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ پاکستان میں مہنگائی پچاس سال کی بہترین سطح پر آلوی بینک کا کہنا ہے کہ رمہ مالی سال کی پہلی شش ماہی میں مہنگائی انیس سو چوہتر کے بعد سب سے زیادہ رہی مالی سال کی پہلی شش ماہی میں شہری علاقوں میں مہنگائی پچاس فیصد سے بڑھ گئی مدلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ سے پیدواری لاغت میں کافی اضافہ ہوا شہری علاقوں میں توانائی کی افراد ذر پچاس آشاریہ چھائے فیصد رہی تریک انصاف کا چیئرمنڈ ڈیپٹی چیئرمنڈ سینٹ کے انتخابات کی بائی کارٹ کا فیصلہ انتخابات اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج پانچ سینٹرز نے انتخابات روکنے کے لیے آئینی درخواست دائر کر دی درخواست میں اس صدا کی گئی خبر پخصون خواہ کی سینٹ نشیسوں کے انتخاب تک جئرمنڈ سینٹ ڈیپٹی چیئرمنڈ کے انتخاب روکا جائے پی ٹی آئینے جئرمنڈ اور ڈیپٹی چیئرمنڈ سینٹ کے الیکشن ملتوی کرانے کے لیے خاص سیک فری سینٹ کے پاس جمع کراد گیا حد میں کہا گیا الیکشن کمیشن نے خبر پخصون خواہ میں سینٹ الیکشن ملتوی کرانے کے اپنی آئینی ڈیوٹی پوری نہیں کی جب تک سینٹ کے 96 ارکان پورے نہیں ہوتے یہ الیکشن کامل شروع نہ کیا جائے سینٹ کا ادلاس کل ہوگا نئے ارکین کے حل پرداری ہوگی سینٹ ادلاس میں چیئرمنڈ اور ڈیپٹی چیئرمنڈ سینٹ کا الیکشن بھی ہوگا پیپس پارٹی نے چیئرمنڈ سینٹ کے اہدے کے لیے یوسف رضا گلانی کو نامزد کرکا ہے ڈیپٹی چیئرمنڈ کے نام پر اتحادیوں میں اتفاق نہ ہو سکا پیپس پارٹی کے سینٹ الیکشن کے لیے خصوصی کمیٹی یوسف رضا گلانی کی کامیابی کے لیے متحرے ارکین کے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے شریر احمان کہتی ہیں یوسف رضا گلانی کو سینٹ میں واضح حمایت حاصل ہے پیپس پارٹی اتحادیوں کے حمرہ کل سینٹ میں اپنی واضح برطری ثابت کریں صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنڈ کا مشترکہ اجلاس سولہ اپریل کو طلب کر لیا صدر مملکت انتخابات کے بعد پارلیمنڈ سال کے آخواست پر پارلیمنڈ کی مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے بانی پی ٹی آئی کلب الہجہ ان کی فروسٹریشن کو ظاہر کر رہا ہے کوئی دروازہ نہ کھلنے پر وہ غم و غصے میں ہیں عرفان الحق صدیقی کی ای بی ای نیوز سے گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کوئی ڈیل آفر کرے کیونکہ نو مئی کا سیب ان کے سر پر سوار ہمیں کسی گرینڈ الائیس سے کوئی خوف نہیں توجہ ملک کو معاشی دلدل سے نکال لیا اور عوام کی فلاحوں بیپوت پر ہے گرینڈ الائیس میں پی جائے کہ سوا تمام جماعتیں جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں اگر کوئی ملک ڈی ریل کرنے کی کوشش کرے گا تو قانون کے مطابق کاروائی ہوگی امیر مقام کی بیٹے کو سینٹ ٹکٹ دینے پر نون لیگ میں اختلافات نیاز محمد کو ٹکٹ دینا غلط فیصلہ تجمع نون لیگ خبر پختونخواہ اختیار ولی خان پھٹ پڑے آہا لیگی قیادت نے پورے صوبے کو نظر انداز کر لیا ایسے فیصلوں سے پارٹی کے دیگر احماؤں اور کارکون احساس محرومی کا شکار ہو رہے ہیں کمسن بچے کی دسوزات تدیل کر کے بیرونی ملک لکھر جانے پر لاہور ہائی کورڈ برہا چیف جسٹس نے رمارکس میں کہا آپ برنام زمانہ لوگ بھرتی کر رہے ہیں ہر کرپٹ بندہ اہم عہدے پر موجود آندہ پیشی پر آپ کے وزراء کو بلائیں گے اس کے بعد وزیراعظم اور وزیراعالہ رہ جاتے ہیں ایک سال ہمارا اسی طرح سے ضائع کیا گیا سیکرٹری داخلہ نے کہا ہم تو اپنی طرف سے کوشش کریں گے دوسرے ملک کے جواب پر محناثر ہے عدالت نے کہا دوسرا ملک بھی اسی وقت کچھ کرتا ہے جب آپ سنجیدگی سے کوشش کرتے ہیں ہمیں ایک ماہ میں نتیجہ چاہیے عدالت نے وزیراعالہ موسیٰ نکلی اور وزیراعالہ جائے ساگڑار سے اگلی سماعت پر ریپورٹ طلب کر لیے وزیراعالہ محمد شہباز شریف کی وفد کے ہمراہ عمرہ کی ادائیگی وزیراعالہ ریخانہ قابعہ کا تواف کیا اور عمرہ کے دیگر ارکان کی ادائیگی کی بیت اللہ کی دروازے کھول کر وزیراعالہ کو زیارتیں خاص کروائی گئی وزیراعالہ شہباز شریف نے سعودی ولی حیث شہزادہ محمد بن سلمان سے ون آن ون ملاقات بھی کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات باہن دلچسپی کی امور پر تباہت لے خیال ملاقات میں سرمایہ کاری تجارتی امور کو فروخت دینے کے حوالے سے بھی امور کا جائزہ دونوں راہنماؤں میں علاقائی اور بل اقوامی حالات اور واقعات کے حوالے سے بھی گفتگو ججز کو بھیجوائے گئے مشکوخ خطوط کی تحقیقات میں اہم پیش رہا ججز کو دھمکیا میں اس خطوط بھیجوانے کا ایک ہی ماسٹرمائی ریشم، ریشمان، گلشات، ایک ہی شخص کے نام خطوط ایک ہی پوسٹ آفیس سے بھیجوائے گئے اسلامباد اور لاہور ہائی کورڈ کی ججز کو خطوط کی لکھائی میچ ہو گئی سی ٹی ٹی کا کہنا ہے کہ ججز کو خطوط میں ڈالا گیا اور سینک بھی ایک ہی شخص نے خریدا خطوط میں موجود اور سینک کہاں سے خریدا گیا اس کی بھی بہت قریب پہنچ چکے پوسٹ باکسز کی قریب سے ہی حاصل سی سی ٹی وی ویڈیوز کا نادرہ سے شناخت کامل جاری چہرے اقتدار میں ڈاکھوں کی دیدہ دلیری گورڈا میں دورانے ہائیکنگ غیر ملکی اور پانچ پاکسزانی سیاہوں کو نوٹ لیا ای ٹی ایم کے ذریعے ایک لاہ بیس ہزار روپے نکلوا کے سیاہوں کو چھوڑا گیا سیاہ شاہل عدیتہ میں گاڑیاں کھڑی کر کے ہائیکنگ کرتے ٹیکسلا میں سٹوپا کی طرف جا رہے تھے پولیس کا کہنا ہے غیر ملکی خاتون کا تعلق سوزلنڈ کی امبیسیز ہے ایف آئی آر ترج مزیر آلہ سندھ کے زیر سارت امن اومان کی صورتحال کے حوالے سے اجلا مرادل شاہ کا اخواہ برائت آوان کی بڑھتے ہوئی بارتاتوں پر اثار تشویر کہا ہر لحاظ سے عوام کی جان حمال کی حفاظت کو یقینی بنا جائے کراچی پولیس بہترین کام کر کے جرائم کا خاتمہ کرے گی ایڈیشنل آجی کراچی کی وزیر آلہ کو بریفنگ وہاں اخواہ کاروں کا گروپ مل سے باہر بیٹھ کر کراچی میں اخواہ برائت آوان میں ملوث گروپ کی شراط کر لی جلد ان کو گرفتار کریں گے سٹوک مارکٹ نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ملکی تاریخ میں پہلی بار انہتر ہزار پوائنٹس کا سنگی میل اوبور کر کے ہنٹرٹ انڈیکس چھہ سو اکتالیس پوائنٹس بڑھ کر انہتر ہزار چھہ سو انیس پوائنٹس پر بند ماہرین نے نچکاری پرگرام میں پیش آفز اور فورن انویسمنٹ کو مارکٹ میں تیزی کی وجہ قرار دیا گزیشتہ ہفتے کی اختتام پر سٹوک مارکٹ اٹھتر ہزار چار سو سولہ پر بند ہوئی تھے پاک ایران گیس پائر پلان منصوبے پر کام شروع منصوبہ چوالیس ارب روپے کی لاغت سے چوبیس ماہ میں مکمل دو ہزار چوبیس پچیس کی بجٹ میں پیٹرولیوم ڈویزن نے پی ایس ڈی پی میں رقم مختص کرے گا ایران نے جنوری میں پاکستان کو فروری ماہ دو ہزار چوبیس سکھ پائپ لائنٹ کے اپنے حکم کی تکمیل کرنے کا نوٹس جاری کیا تھا منصوبہ مکمل نہ کرنے پر پاکستان کو اٹھارہ عرب ڈالر جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا دوسری جانب بیرانی صدر ابراہیم رئیسی کا بائیس اپریل کو پاکستان کا دورہ متوقع پیر محل موٹروے کے قریب سکول وین اور ٹریکٹر ٹرالی میں تساتم چار طالبیل مجا بھاگ مطادس زخمی ایرس کے حکام کے مطابق زخمی طلبہ کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جن میں سے کچھ کی حالت تشویش نہ حاصل تیز رفتاری کے باعث پیش آیا عید کے رنگ بازاروں کے سنگ عید کی خریداری میں تیزی خواتین کو میچنگ چوڑیوں اور جینوری کی تلاش نوجوان من پسند کپنوں اور جوتوں کی تلاش میں نکل پڑے بچوں کی بھی فرمایشیں بڑھ گئیں بازار سہری تک کھلے رہنے لگے عید کے خریداری کے لیے گہمہ گہمہ یوں روج پر پہنچ گئے عید بدھ کو ہوگی یا جمعیرات کو ہر کوئی جاننے کے لیے بتا عید کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل اسلامباد میں تل اجلاس کے سروراہی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے مل بھر میں زونر رویت حلال کمیٹی کے اجلاس مکررہ مقامات پر ہوں گی سعودی عرب میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج مرکت ہوگا ماہری نفل کیاک کا کہنا ہے آج سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر آنے کا امکان نہیں